اے نبی 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 وہاں افریقہ کے اس حصے میں لقد جاکم رسول من انفسکم پڑھا جاتا ہے یہ دونوں دورہ ٹھیک ہیں لقد جاکم رسول من انفسکم ہم پڑھتے ہیں من انفسکم وہاں میں نے قرآت سونی من انفسکم دونوں قرآت بڑے ائیمہ کی ہیں تو اس سے ایک اور خوبصورت مطلب سامنے آیا جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر کے ختم کرتا ہوں اپنی بات کو کہ میرے اللہ کہہ رہے ہیں ایسا علی خاندان کوئی دکھا تو انفس انفس نفیس ایسا کوئی تم میں جو سب سے زیادہ نفیس ہیں ان میں میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے اب ایک حدیث بتاتا ہوں میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ان اللہ تخیر القبائل چھانٹی کی قبائل کی فختار العرب اس میں سے عرب کو نکالا ثم تخیر العرب پھر اللہ تعالی نے عرب کی چھانٹی کی فختار مدر اس میں سے مذر کو نکالا اور اس کی اولاد کو ثم تخیر مدر پھر مدر کی چھانٹی کی فختار قریش پھر قریش کو نکالا ثم تخیر قریش پھر قریش کی چھانٹی کی فختار حاشم پھر حاشم کو نکالا ثم تخیر حاشم فختار نیفان خیرکم ابن ونفسا پھر اللہ نے حاشم کی اولاد کو چھانٹا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا اور اہل البیت اور آل الرسول پھر تو انتہا کر دی ہے کون بیان کرے گا آپ کی شان کو سب سے آلی خاندان عرب عرب میں سب سے آلی مدر مدر میں سب سے آلی قریش قریش میں سب سے آلی حاشم حاشم میں سب سے آلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی برکت سے پھر آپ کا خاندان آپ کی آل اہل البیت آل علی اولاد علی اولاد جعفر اولاد عقیل اولاد عباس رضی اللہ عنہم ان چار مقدس حستیوں کی اولاد کو اہل البیت کہا جاتا ہے آل الرسول کہا جاتا ہے ان پر صدقہ زکاة حرام ہے ان کو حدیہ دیا جاتا ہے اہل البیت کو زکاة نہیں دی جاتی ان کی شان سلمان کے خلاف ہے صدقی کھجوریں آئیں پڑی تھی حسن نے ایک اٹھا کے موں میں ڈالی اب کھا 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 اپنا ایسے کیا اور ایک دم ان کے موں سے وہ نکال لی کہا نہیں بیٹا ہم صدقہ نہیں کھا دیں اور سلمان فارسی کو اس کے آخری استاد نے بتایا تھا کہ اس نبی کی نشانی ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے ہدیہ کھائیں گے اور ان کے کندے پر مہر نبوت ہوگی تو جب آپ تشریف لائے تو سلمان فارسی امتحان کیلئے گئے کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں تو آپ نے صحابہ سے کہا کھاؤ گئی خود نہیں کھائی اگلی دن کہے کہ یہ ہدیہ کی کھجوریں ہیں تو آپ نے خود بھی اٹھائی اور صحابہ سے بھی فرمایا کھاؤ گئی تو اہل البیت پر زکاة نہیں ان کو پوری امت کے ذمہ ہے کہ ان میں اگر کوئی غریب اور فقیر ہے تو ان کو ہدیہ دیا جائے زکاة نہ دی جائے اللہ تعالی نے یہ بہت عالی خاندان بنایا ہے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے کتاب البرہ والسلہ میں لکھا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس خاندان کی قیمت کیا ہے قدر کیا ہے عظمت کیا ہے جنت کی ورست تو ملی ہوئی ہے سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین حرات میں ایک سادات خاندان کے نوجوان فوت ہو گئے ان کی بیوی اپنی بچیوں کو لے کر سمرکند ہجرت کر گئیں کہ کوئی اسباب معیشت نہیں تھے حرات میں تو وہاں پتا کیا کوئی سخی سردار ہو تو پتا چلا ایک مسلمان بڑا سخی سردار ہے اور ایک مجوسی آگ کا پجاری بڑا سخی سردار ہے تو مسلمان کے پاس گئی اور کہا کہ میں آل رسول سے ہوں بیوہ ہوں مسافر ہوں میری بچی ہیں مجھو ٹھیک آنا چاہیے اس نے کہا کوئی تیرے پاس سند دلیل وہ کہنے لگے میں پردیسی کہاں سے لاؤں سند دلیل وہ کہنے لگے یہاں تو ہر آدمی کہتا میں آل رسول ہوں تو وہ چلی گئی مجوسی کے پاس آگ کا پجاری کہ میں مسلمانوں کے نبی کے خاندان سے ہوں پردیس میں ہوں ٹھیک آنا چاہیے اس نے ایک دا اپنے بیوی کو ساتھ بھیجا جہاں بچیوں انہوں نے مسجد میں بٹھائی تھی دیکھ کر اپنے گھر آکے سمرکنٹھن ڈالا کہا کھانا کھلایا سلایا رات کو جو مسلمان سردار نے خواب دیکھا جنت میں خوبصورت علی شان محل ہے سونے چاندی کا دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہیں یہ پوچھتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے تو آپ نے فرمایا یہ ایک ایمان والی کا ہے تو انہیں عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پر کوئی دلیل پیش کر تو ایک دم گھبرا گئے پھر آپ نے بڑے اسے سے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس چل کر آئی تو اسے دلیل مانگنے لگا سند مانگنے لگا دور ہو جائے میری نظروں سے اس کی آنکھ کھلوی تو اس کی چیخو پکار کہا وہ کہاں گئی وہ عورت تو بچیاں والی کہاں گئی پتہ چلا کہ وہ تو لے گیا آکھ کا پجاری تو ننگے پاؤں ننگے سر بھاگ دھار 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 دروازے پہ دستک دی وہ باہر نکلا کہاں کیا ہوا کہ وہ خاتون اپنی بچیوں سمیت مجھے واپس کرو وہ ہماری مہمان ہے کہا حضور یہ سودا نہیں ہو سکتا وہ کہنا کہا تین سو دینار رہ گئے تین سو دینار بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں کہا تین سو دینار رہ لو وہ خاتون بچیاں مجھے دے دو کہا حضور بن دیکھے کا سودا کیا تھا اب تو دیکھ چکا ہوں اب کیسے واپس کروں آپ نے خواب دیکھا میں نے بھی خواب دیکھا جب آپ کو ڈانٹ پڑ رہی تھی خواب میں میں بھی اسی خواب میں موجود تھا پھر آپ میری طرح متوجہ ہوئے فرمایا کہ تُو نے میری بچی کو ٹھکانہ دیا اللہ نے تیری اور تیرے سر خاندان کی بخشش کر دیا ہے تیرے لئے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے کہا ہم میری آنکھ ہم سب کلمہ پڑھ چکے ہیں ہم سب ایمان لا چکے ہیں اب میں یہ واپس نہیں کروں گا بھائیو کہ نبی کے خاندان کی جہاں بھی ہیں قابل قدر ہیں قابل قدر ہیں چونکہ یہ سلسلے جا کر ملتے ہیں وہاں جہاں جا کر ساری عزتوں کی انتہا ہو جاتے ہیں انتہا ہو جاتے ہیں اور آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں نے ایسے اپنے آپ کے ساتھ یہ نام لگا دیا ہے لیکن میں تو کہتا ہوں کبھی تحقیق نہ کرو جب لفظ سید آئے جو خدمت کر سکتے ہو کیا کرو تحقیق میں نہ پڑا کرو کہ تم تو اللہ اس کے رسول سے سعودہ کر رہے ہو اسے تھوڑا ہی کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول قدردان ہے انشاءاللہ قدردان ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفَسِكُمْ عبد المناف کے چار بیٹے تھے مطلب حاشم عبد الشمس نوفل دو ایک طرف ہوگئے حاشم اور مطلب دو ایک طرف ہوگئے عبد الشمس اور نوفل عبد الشمس اور نوفل کا دھڑا بنو امیہ سے مشہور ہوا اور مطلب اور حاشم کا دھڑا بنو حاشم سے مشہور ہوا خیبر کی جنگ میں آپ نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو خمس میں آپ نے مطلب کی اولاد کو بھی دیا اور حاشم کی اولاد کو بھی دیا تو نوفل کی اولاد اور عبد الشمس کی اولاد حضرت عثمان کے پاس آئے کہ ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں ہمیں بھی دینا چاہیے تو حضرت عثمان آئے یا رسول اللہ یہ عبد الشمس اور نوفل والے کہہ رہے ہیں ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں تو ہمیں بھی تو دیا جائے اگر مطلب کی اولاد کو دیا ہے تو آپ نے کہا کہ مطلب اور حاشم تو ہمیشہ ایسے رہ فشبقہ بینا اسابعہ یوں کر کے کہ مطلب اور حاشم تو ہمیشہ ایسے رہے عبد المطلب کی وفات کے بعد طاقت کا توازن بنو امیہ کی طرف چلا گیا کہ مکہ کا سردار حرب بنا ابو سفیان کا والد عبد المطلب تک سرداری بنو حاشم کے پاس تھی لیکن جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو سرداری کا جو پگ تھی وہ حرب کے سر پر آئی جنگ کی قیادت سیادت وہ سب سے بڑی سرداری ہوتی تھی تو وہ حرب بن امیہ بن عبد شمس ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس یہ لڑی یوں بن جاتی ہے تو اس میں حرب بڑا سردار بن گئے اور بنو حاشم کے پاس صرف حاجیوں کو پانی پلانے والا رہ گیا کام باقی سرداری ساری بنو امیہ کے پاس چلی گئی تو من انفسکم سب سے آلی خاندان سب سے آلہ خاندان آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر نصب ٹوٹ جائے گا لیکن میرا نصب باقی رہے گا وَسَأَبُلُّهَ بِبَلَا لِهَا میں اپنے نصب کو پانی لگاؤں گا قُلُّ سَبَبٍ مُنْ قَطْعُنْ إِلَّا سَبَبِ وَنَسَبِ ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا قیامت کے دن لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا میں اپنے رشتہ داروں کو پانی پہنچاؤں گا پانی لگاؤں گا دیکھو بھائیو کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ جانو کتنا ہی برا کیوں نہ ہو پتہ نہیں کب اللہ اس پر اپنی نظر کرم فرماتے اور میں اسے حقیر جان کر ضلیل و خوار ہو جاؤں اپنے عیب دیکھو تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلِ صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے دنرِ دنی اپنی دن پر آئی دنی کا پاپنا پن تیری روئی میں چار بینولے سب سے پہلے ان کو چن میرے استاد مولان جمشی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ شیر بہت پڑا کھرتے تھے کہے رہے بھائیو اپنے عیب دیکھا کرو اوروں کے عیب نہ دیکھو یہ پرانی اردو ہے ترجمہ یہ ہے کہ اپنے عیب دیکھو اوروں کے عیب نہ دیکھو تو اللہ کے محبوب اور مقرب بن جاؤں گی اوروں کے عیب دیکھنے سے آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا اور ہمارے ہم تو اس طرح عیب ہی نہیں دیکھ جاتے جھوٹے الزام بھی ہیں بہتان بھی ہیں عدالتوں میں چلے جاؤں اتنے جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر ایک جج کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ڈبونے میں صرف لاہور کے کہ جو عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے وہی کافی ہے ایک جج نے کہا جج کے الفاظ ہیں میرے الفاظ نہیں میں صرف نقل کر رہا میرے نبی نے تو کہا تھا کہ میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دھوکہ نہیں دے سکتا سورا ملک جھوٹ اور دھوکے کا شکار ہو گئے لَقَجَاكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنفَسِكُمْ عَالِ خَانْدَانِ سب سے نفیس خاندان سب سے بڑا خاندان سارے خاندانوں پر جن کی سرداری کے مہر لگ گئی ہے اللہ نے ان کو دنیا میں پھیلا دیا ہے تو ہم اللہ کے نبی کی نسبت سے قدر کریں گے ہم تحقیق میں نہیں پڑھیں گے واقعی ہے یا نہیں ہے کچھ ان کی خدمت کر سکتے ہو کر دو تو آپ کی برکت سے آپ کے خاندان کو عزت ملی بلندی ملی بڑائی ملی جنت کی سرداریاں ملی آپ کی بیگمات واحد بیگمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ازواجہ امہاتہم کا لقب دیا کہ میرے نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں اور آپ کی برکت سے یہ عزت ملی ولا انتنکہ ازواجہم من بعد ہی ابدا ہر آدمی کے مرنے کے بعد اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے عدد کے بعد اور شادی کر سکتی لیکن میرے اللہ نے کہا میرے نبی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ نکاح باقی ہے ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا اور پھر آپ نے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب سے وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنْ اے میرے محبوب آپ بھی اب ان کو طلاق نہیں دی سکتے یہی آپ کی بیویاں ہیں آپ نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق دی جبریل آگئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آپ کی جنت کی بیوی ہیں بتائی کہ اگر آپ نے ان کو طلاق دی تو میرے عمر کو بڑا دکھ ہوگا اس کا دکھ دور کرنے کے لئے آپ ان سے رجوع فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقوں سے اپنے حبیب کے بیوماعت کو مقام بکشور بتایا کہ امت کی مائیں ہیں آپ کی بیویاں ہیں آپ کے جانے کے بعد بھی اور ان سے نکاح کوئی نہیں کر سکتا اور آپ بھی میرے نبی ان کے بعد اب کوئی شادی نہیں اور کر سکتے نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے موسیقی موسیقی